ویلکم بیک تو دیس سیکنڈ پارٹ آف دی لیکچر ہمارا جو بین لیکچر ہے وہ ہے ایمارجنس آف مسلم پولیٹیکل آئیڈنٹیٹی یعنی مسلمانوں کی جو سیاسی آئیڈنٹیٹی ہے اس کا ایمارجنس ہوا کس طرح ایمارجنس ہوا ایمارجنس ہوا جب مسلمانوں نے اپنی لیے ایک سیپریٹ پولیٹیکل پارٹی بنا دی مسلمی کے نام سے پھر وہاں سے لے کر ہم نے خلافت مومنٹ تک اس چپٹر کو اس ٹاپک کو لے کر آگے جانا ہے اس میں ہم نے تین ٹاپک پڑھنے تھے پہلا مسلم لیگ کا فانڈیشن مسلم لیگ کی فانڈیشن دوسرا ہے لکنو پیکٹ جو اس کو ابھی پڑھنے جا رہے ہیں اور لاسٹ جو ہم پڑھیں گے وہ ہے خلافت مومنٹ تو آج کے اس لیکچر میں ہم لکنو پیکٹ کو پڑھنے جا رہے ہیں دیئر سٹوڈنٹس پہلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ مسلم لیگ جب بنی نائنٹین زیرو سکس میں تو اس کے تین مقاصد تھے پہلا مقصد تھا انگریزوں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا دوسرا مقصد تھا مسلمانوں کی پلیٹیکل رائٹس کو سیفگارٹ کو پروٹیکٹ کرنا اور تیسرا مقصد تھا ہندوستان کے دیگر کمیونٹیز کے ساتھ اچھے رشتے قائم کرنا اچھے تعلقات قائم کرنا لیکن جب انیس سو تیرہ میں مسلم لیگ نے اپنے پلیٹیکل ڈاکٹرین کو چینج کیا اور مسلم لیگ نے اپنے ابجیکٹلز میں تبدیلی لاتے ہوئے مسلم لیگ کے دو بڑے ابجیکٹلز بیان کیے پہلا مقصد یہ تھا کہ مسلم لیگ آج سے آج کے بعد سلف رول کے لئے کام کرے گی یعنی ہندوستان میں اپنی خود اختیاری حکومت کے لئے کام کرے گی اور دوسرا مقصد یہ بیان کیا کہ اس مقصد کے حاصل کرنے کے لئے یعنی سلف رول کے حاصل کرنے کے لئے ہندوستان میں جتنی بھی کمیونٹیز ہیں جو سلف رول کے لئے کام کر رہی ہیں ان کے ساتھ مسلم لیگ اچھے تعلقات قائم کرے گی تو یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا مسلم لیگ کے ابجیکٹلز میں جب مسلم لیگ نے اپنے منفیسٹو میں ایک واضح تبدیلی لائی تو اس وقت کا اجازہ محمد علی جنان جو تھے وہ جو کانگریس کے رکن تھے اس نے مسلم لیگ کو بھی جوائن کیا اور یہ ٹرننگ اور ہسٹوریکل ایون جو تھا اس نے مسلم لیگ کے پولیٹیکل سٹرکل کو ایک نئی ڈائریکشن دی چونکہ میں نے ارز کیا کہ مسلمان مسلم لیگ کا ایک مقصد جو تھا وہ واضح یہ بنا کہ ہم نے سلف رول کے لئے کام کرنا ہے تو یہ جو ابجیکٹیو تھا یہ بیسیکلی کانگریس کا بھی تھا اور اسی ابجیکٹیو کی وجہ سے مسلم لیگ اور کانگریس جو تھے وہ آپس میں ایک دوسری کے بہت قریب آئے دونوں پارٹیز کے جو لیڈر تھے وہ اس بات پر اگری ہوئے کہ ہم دونوں بڑی پارٹیوں کو ایک دوسری کے ساتھ کوپریٹ کرنا چاہیے کس لیے کوپریٹ کرنا چاہیے تاکہ برٹش کو گورنمنٹ کو ہم پریشرائز کر سکے کہ وہ ہمارے ڈیمانڈ جو ہیں وہ مان لیں اور اسی لیے انہوں نے وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ہم تب ہی اپنے ابجیکٹیوز کو جو ہمارے ابجیکٹیوز کانگرس کے یا مسلم لیگ کے حاصل کر سکتے ہیں جب ہم جو پیٹی ایشیوز ہیں جو انتہائی چوٹے ایشیوز ہیں ہمارے وہ ہم بلا دیں اور ہم جو امپورٹن نیشنل ایشیوز ہیں ان کے اوپر ہم فوکس کریں دونوں پارٹیاں مل کر تب ہی جا کر ہم اپنے ڈیمانڈ کو صحیح طور پر حاصل کر سکتے ہیں تو یہ جو وجہ تھی یہ بنیادی طور پر ہندو مسلم یونٹی کی بنیادی وجہ بنی اور جس کی ذریعے انیس سو سولہ میں لکنوں کے مقام پر دونوں پارٹیاں مل گئیں بیٹھ گئیں اور انہوں نے آپس میں کچھ چیزوں پر اتفاق کیا اور کچھ گیون ٹیک کے ذریعے وہ ایک الائنس بن گئے یہ انتہائی سگنفیکنٹ ایون ہے ہندوستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں لیکن یہ جو پیکٹ تھا یہ جو مساق تھا مسلمانوں اور ہندو یا دوسری الفاظ میں مسلم لیگ اور کانگرس کے درمیان یہ فور دی فرس ٹائم ان فور دی لاز ٹائم تھا یعنی یہ پہلی مرتبہ بھی تھا اور آخری مرتبہ بھی تھا چند سال کے بعد یہ اتحا ٹوٹ گیا لیکن اس کا جو امپیکٹ تھا سپیشلی مسلمانوں کے حوالے سے وہ بڑا اہم تھا تو اسی لیے ہم اس ٹاپک کو لکنوں پیکٹ کو آج جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ پڑھنے جا رہے ہیں اس پیکٹ کے پیچھے جو فیکٹرز تھے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس پیکٹ کے پیچھے جو بنیادی محرکات تھی وہ یہ تھی کہ آپ جانتے ہیں کہ انیس سو چیہ میں جب مسلم لیگ بنی ہے تو مسلم لیگ کے جو مقاصد تھے وہ میں آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ بریٹش کے ساتھ لیالیٹی جو ہے وہ بنیادی نکتہ تھا مسلم لیگ کے اوبجیکٹیوز میں لیکن پھر اس کے بعد وقت گزرنے کے ساتھ کچھ ایسے حالات پیدا ہوئے کہ مسلمانوں کا برطانیہ پر سے اعتماد اٹھ گیا اور برطانیہ نے کچھ ایسی پولیسیز اپنائی کہ جس کی وجہ سے مسلمان خوش تھے ناخوش تھے برطانیہ نے ایسی یونی لیٹرل پولیسی اپنائی یونی لیٹرل کا مطلب جس کا فائدہ سنگل سائیڈ تھا صرف برطانیہ کے مفاد میں اور وہ مسلمانوں کے مفاد کا خیال نہیں رکھتی تھی جیسے کہ دو بڑے ایمپورٹنٹ ایونٹس یہاں پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو مسلمانوں کی ناراضگی کی وجہ بنی ایک انیس سو گیارہ میں بنگال کی جو تقسیم ہوئی تھی انیس سو پانچ میں انیس سو گیارہ میں اس کی انیلمنٹ ہوئی یعنی دوبارہ برطانیہ نے بنگال کو واپس ایک صوبہ بنایا یاد رکی آپ کو میں بریفلی بتا دیتا ہوں اس سے پہلے لیکچر میں میں نے بتایا تھا کہ انیس سو پانچ میں لارڈ کرزن نے جو واصلائی تھا ہندوستان کا اس نے برطانیہ بنگال کو دو حصوں میں تقسیم کیا تھا مشرقی بنگال اور مغربی بنگال مشرقی بنگال کیونکہ مسلمانوں کا اکثریتی علاقہ تھا لہٰذا اس کو الہدہ صوبہ بنا کر بنیادی طور پر مسلمانوں کا ایک صوبہ بنا دیا جس کی وجہ سے مسلمان اس علاقے کی ترقی ہونی تھی لیکن اس پر کانگریس اور ہندو نے اعتراضات کیے اور برطانیہ کو پریشرائز کیا جس کی وجہ سے برطانیہ نے انیس سو گیارہ میں اس کی انیلمنٹ کی تو برطانیہ کے اس فیصلے کی وجہ سے مسلمان ناخوش تھے اور مسلمان جو ہے وہ ناراض تھے برطانیہ سے دوسرا جو اہم واقعہ تھا وہ کانپور موسک کا تھا کانپور ایک علاقہ تھا جہاں پر ایک مسجد تھی اور روڈ بننے کے لیے برطانیہ نے اس موسک کو جو ہے انیس سو تیرہ میں تقریباً راؤنڈ باؤٹ انیس سو بارہ تیرہ میں اس مسجد کو گرا دیا تو یہ واقعہ بھی مسلمانوں کے لیے بہت ہی زیادہ اداسی کا اور جو ہے ناراضگی کہتا تو مسلمان ان واقعات کی وجہ سے برطانیہ سے ناخوش ہو گئے اور اسی وجہ سے مسلمانوں نے دسمبر انیس سو بارہ میں اپنے مقاصد میں تبدیلی کی جو لیالیٹی کا جو بات کی گئی تھی مسلم لیگ کے اوبجیکٹیوز میں سے اس کو چینج کیا سلف گورنمنٹ کی طرف مسلمان نے کہا کہ اب ہم ہندوستان کے ہندوستان میں برطانیہ کے ساتھ لیالیٹی کو نہیں بلکہ اپنے مسلمانوں کی سلف گورنمنٹ خود اختیاری گورنمنٹ کے لیے ہندوستان میں کام کریں گے تو اسی وجہ سے مسلمانوں نے اپنے جو مقاصد تھے اس میں واضح تبدیل کی اور یہی وجہ ہے کہ مسلمان برطانیہ پر سے ہٹ کر اب کانگریس پر کو فوکس کرنے لگے اور اس اپنا مقاصد کو اچیو کرنے کے لیے انہوں نے مناسب سمجھا کہ ضروری ہے کہ ہم برطانیہ کے خلاف کانگریس کا ساتھ دیں کانگریس کے ساتھ مل کر ہم ایک پاور بن جائیں گے اور ہم اپنے مقاصد اور اپنے ڈیمانڈ رہیں وہ برطانیہ کی گورنمنٹ سے بنواسکیں گے لکنو پیکٹ میں قائدازم کا جو کردار تھا اس وقت تو قائدازم نہیں تھے جناہ کا جو کردار تھا بڑا ہی سگنیفیکنٹ ہے جناہ آپ جانتے ہیں میں نے پہلے بھی کہا کہ جناہ اس سے پہلے کانگریس کا حصہ تھی رینٹین زورو سکس میں وہ مسلم لیگ کے اوبجیکٹیو سے جو ہے وہ ایک قسم کے ساتھ اگریڈ نہیں تھے لہٰذا جب مسلمانوں نے اپنی مقاصد میں تبدیلیاں کی تو قائدازم بھی مسلم لیگ کا حصہ بنے قائدازم نے کانگریس کے بھی رکنتے اور مسلم لیگ کا بھی حصہ بنے اور اس دوران قائدازم نے پوری کوشش کی کہ مسلمانوں اور ہندو کو یعنی مسلم لیگ اور کانگریس کو لانے میں کامیاب ہو جائیں اسی وجہ سے جناہ جو تھا اس وقت کا جو جناہ تھا وہ ایک ایسی قسم کا مذہبی تاثب اس میں نہیں تھا اس وقت اور وہ ایک بہترین دیبیٹر تھا تو اس نے کوشش شروع کیوں کہ کسی طریقے سے مسلم لیگ اور کانگریس کو ایک ساتھ لانے میں کامیاب ہو جائیں تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے انیس سو پندرہ میں اس کی کوشش اور سے کانگریس اور مسلم لیگ کا اینویل میٹنگ بومبائی میں ہوا اور اس میٹنگ میں جو ہے یہ کمیٹی بنا دی گئی اور اس کمیٹی کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ وہ دونوں کمیٹیز کو آپس میں مطلب ہے کہ متحد کر رہے ہیں تو کمیٹی نے ایک سکیم تیار کیا نومبر انیس سو سولہ میں اور یہ سکیم جو تھا یہ دونوں پارٹیز نے دسمبر انیس سو سولہ میں جو ہے اپروف کیا اور پھر لکنوں میں تو اسی وجہ سے اس کو لکنوں پیکٹ کہا جاتا ہے اس سکیم میں کیا تھا اس کے فیچرز کیا تھے وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے لیکن قیجازم نے اس کی صدارت کی اس اجلاس کی جس میں اس سکیم کو اپروفل ملی پریزیڈنسل سپیچ میں قیجازم نے کہا کہ انڈیا's ریل پراؤگریس can only be achieved by a true understanding and harmonious relation between the two great communities with regard to our own affairs یہ قیجازم کے الفاظ ہیں جو انورٹیٹ کامال میں بند نے قیجازم نے کہا کہ ہم اپنے مقاصد کو تب ہی جا کر achieve کر سکتے ہیں جب ہم true understanding اور harmonious relations جو ہیں دونوں communities کے درمیان قائم کریں جو ہمارے own affairs ہیں ہم ہی خود ان کو جو ہے وہ حل کر سکتے ہیں we can depend upon nobody but ourselves یعنی ہم اپنے مسئلے خود ہی حل کر سکتے ہیں ہمیں کسی external power پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے نہ ہی ہم اپنے کام ان کے سپرد کر دینے چاہیے بلکہ ہم تب ہی اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں جب ہم اپنے کام خود کریں خود پر ہم جو ہے وہ depend کہنے تو یہ قیجازم نے اپنے presidential address میں یہ کہا تھا بارال قیجازم کا جو کردار ہے وہ بڑا ہی significant ہے لکنو پیکٹ کے حوالے سے اسی وجہ سے اس کو مسلم ہندو اتحاد کا سفیر بھی کہا جاتا ہے لکنو پیکٹ کے فیچرز کو اگر ہم ڈسکرس کریں تو اس کو میں نے پوائنٹس میں لکھا ہے یہ بہت اہم ایک constitutional formula تھا جس پر دونوں کانگریس اور مسلم لیگ کی پارٹیز نے اگری کر لیا تھا اس کو آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے اس میں بات کی گئی کہ separate electorate جو ایک talk of war کی حصیت سے رہی مسلم جو reform آئیں گے تو اس میں دونوں نے اگری کر لیا کہ مسلمانوں کے لیے separate electorate کا جو option ہوگا وہ دیا جائے گا دوسرا اس میں یہ کہا گیا کہ مسلمانوں اور کانگریس کا demand for self government ہے چونکہ اس میں وہ ایک ہو گئی نحاظ وہ actively برطانیہ حکومت کے against جو ہے وہ کام تیسرا اہم فیچر اس پیکٹ کا یہ تھا کہ دونوں پارٹیز نے اس بات پر اگری کیا کہ جتنے بھی کانسل ہیں چاہے وہ پروینشل لیول پر ہو وہاں پر جو انڈین کی ریپریزنٹیشن ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے یاد رکی جو جس نے بھی اس وقت کانسل تے تو نومینیٹڈ بندوں کی جو ان کی تعداد تھی تو ان کی تعداد کو اضافہ کرنے کا ایک 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 سیپٹڈ فارمولا مسلم لیگ اور کانگریس نے پیش کیا کہ ان کانسل میں مسلمانوں اور ہندو یعنی انڈینز کی تعداد جو ہے وہ بڑھنی چاہیے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اہم ایچیومنٹ جو مسلمانوں کے حوالے سے اہمتی وہ تھی فیر ریپریزنٹیشن فور مینورٹیز ظاہری بات ہے کہ ہندو مجورٹی ملک تا ہندوستان اور وہاں پر مسلمان جو تھے وہ پوری اگر پپولیشن کو دیکھا جائے تو مسلمان مینورٹی میں تھے لیکن یہ ایکسیپٹ کیا گیا کہ جہاں شائن تھی تو یہ کچھ اہم نقاط تھے جو لکنوں پیکٹ کے حوالے سے میں نے بیان کیے لکنوں پیکٹ جو تھا وہ انتہائی امپورٹنٹ پولیٹیکل ایونٹ تھا جہاں پر مسلم لیگ اور کانگریز دونوں بہت سی چیزوں پر متفق ہو گئے انگریز کے خلاف اور صرف رول کے خلاف لیکن یہ کچھ اس کی وجوہات کیا تھی اس کی وجوہات مختلف تھی جیسے کہ یہاں میں نے کچھ پوائنٹس میں لکھی ہیں ایک تتا کہ دیورجنگ انٹرسٹ ظاہری بات ہے کہ اس اتحاد کے نتیجے میں کانگریز یہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ وہ مسلمی کے ساتھ مل کر ایک یونائٹی سٹرگل جو ہے وہ اپنائیں سیلف رول کی لیکن مسلمان اپنی سیپریٹ پولیٹیکل آئیڈنٹیٹی کو زیادہ تر انفیسائز کرتے تھے تو ظاہری بات ہے جو ان کے اگر آپ دیکھیں یہاں پہ انٹرسٹ دیکھیں تو دونوں کے انٹرسٹ میں ایک واضح فرق تھا اور جس کی وجہ سے لکنو پیکٹ جو ناکام ہوا دوسری جو کاؤس تھی وہ تھی رائز آف کمینالیزم ظاہری بات ہے کہ اس لکنو پیکٹ میں اگر آپ دیکھیں تو دو مختلف باتیں ہو گئی تھی ایک مسلمانوں نے کہا ہمارے سیپریٹ الیکٹریٹس کو مان لو یعنی ہم ایک الہدہ کمیونیٹی ہے ہندوستان میں دوسری بات کی گئی کہ ہم ہندو کے ساتھ مل کر کام کریں گے تو ظاہری بات یہ دو مختلف چیزیں تھی اب جب ایک پارٹی نے اور مجورٹی پارٹی نے ایک مانورٹی پارٹی کے سیپریٹ الیکٹریٹس کے ڈیمانڈ کو ایکسیپٹ گیا تو اس نے ہی یعنی جب وہ رینفورس ہوگا یہ یہ شروع کیا اور بجائے اس کے وہ یونیٹی نیشنل مومنٹ چلائیں اور رن کریں تو ظاہری بات دونوں کے پھر سٹریٹی جیز بھی ڈیفرنٹ ہوں گے تو یہ چیز جو تھی یہ مسلم ہندو جو یونیٹی تھی وہ ناکام ہو گئی کیونکہ دونوں کے ابجیکٹی اور دونوں کے سٹریٹی جیز اور دونوں کا جو طریقے کار تھا اس میں واضح تبدیل آگئی تیسرا جو امپورٹنٹ وجہ تھی مسلم لیگ اور کانگرس کی اس یونیٹی کو جس نے توڑا وہ تا لیڈرشپ ڈیفرنس اب ظاہری بات ہے کہ مہاتمہ گاندی تی ایک طرف دوسری طرف مسلم لیڈرشپ تھی تو مہاتمہ گاندی کا جو پولٹیکل فلوسفی تھی وہ یہ تھی کہ اب سیلف رول کے لیے وہ ماس مومنٹ چلائیں وہ انگریزوں کے خلاف احتجاج کریں جل سے جلوس کریں نن کوپریشن مومنٹ چلائیں اور بہت ساری اگینس چیزیں جس میں وائلنس بھی آ سکتا تھا لیکن دوسری طرف مسلم لیڈرشپ جوتی مسلم لیگ کی وہ چاہتے تھے کہ نئی باتشیت کے ذریعے پولٹیکل اکٹیویٹیز کے ذریعے جو ہے وہ اپنے مقاصد کو حاصل کرنا چاہتے تو یہ جو طریقے کار تھا دونوں کا اپنے ہی ایک ہی اوپجیکٹیو کو اچھیو کرنے کے لیے اس میں واضح فرق تھا تو یہ بھی ایک وجہ تھی کہ مسلم ہندو یونیٹی جو تھی وہ زیادہ دیر تک نہیں چلی ان شورٹ اگر ہم بات کریں تو جو لکنو پیکٹ کا جو فیلر تھا وہ بنیادی طور پر اس کی جو بنیادی وجہ تھی وہ تھی کمینل ڈیویزنز یعنی دونوں پارٹیوں کی درمیان جو اختلافات تھے وہ اور دوسری بات جو ان کا جو پلیٹیکل لینڈسکیپ تھا کہ دونوں کا ابجیکٹیوز دونوں کے طریقے کار میتوڈالوجیز میں واضح فرق تھا تو جس کی وجہ سے وہ دونوں زیادہ دیر ایک ساتھ نہیں چل سکے امپیکٹ کیا تھا لکنو پیک کا امپیکٹ جو تھا وہ بہت اہم تھا اور بہت زیادہ تھا لکنو پیک جو تھا یہ ایک گریٹ اچیومنٹ تھی ہندوستان ہندو مسلم لیڈرز کے لیے بہت گریٹ اچیومنٹ تھی ان کی کہ انہوں نے سیکسیسفولی پہلی دفعہ اور آخری دفعہ میوچلی ایکسیپٹبل سلوشن پیش کیا ہندوستانی ہندو مسلم پرابلمز کا بہت اچھا سلوشن تھا لیکن ناکام ہوا اس کی وجوہات بھی میں نے اوپر بیان کر دی تاریخ میں یہ بہت اہم واقعہ تھا اور یہ قیدازم کی کوشش ہوں ہوا قیدازم ہندو مسلم یونیٹی کے بہت بڑے ایڈوکیٹ تھے اور قیدازم کی کوشش سے جس طرح میں نے کہا اس کو ہندو مسلم یونیٹی کا ایمبیسیڈر بھی کہا جاتا تھا اور پہلی دفعہ یہاں پر کانگریس نے مسلمانوں کے سیپریٹ الیکٹوریٹس کو مان کر مسلمانوں کی سیپریٹ پولیٹیکل آئیڈنٹیٹی اور سیپریٹ نیشن کو ایکسیپٹ بھی کیا تھا اور اس کے علاوہ دونوں پارٹیز جو تھے وہ اس قابل ہو گئے تھے اس پیکٹ کی وجہ سے کہ وہ اپنے جوائنٹ ڈیمانڈ جو ہیں وہ برطانیہ کی حکومت کے سامنے رکھ سکیں کانگریس جو تھا وہ اس سے اس کو یہ فائدہ ہوا کہ کانگریس مضبوط ہوا کن ٹرمز میں کہ پولیٹیکلی اور ماسس کے لحاظ سے ان کی تعداد میں اضافہ ہوا کیونکہ مسلم لیگ کی سپورٹ بھی ان کو حاصل ہو گئی یہ ایک ایک سورٹ اف ایگریمنٹ تھا جو دونوں پارٹیز کے درمیان ہوا مسلمانوں کو کچھ اس سے تھوڑا سا نقصان بھی ہوا کہ وہ علاقے جو بنگال اور پنجاب کہتے جس میں مسلمان تھوڑی سے زیادہ تھے لیکن وہاں پر مسلمانوں کو پھر ان کی پپولیشن سے کم سیٹیں ملنے والی تھی کیونکہ یہ ایگریمنٹ میں شامل تھا کہ جہاں پر مسلمان کم ہیں وہاں پر پپولیشن سے زیادہ سیٹیں ملیں گی اور جہاں پر مسلمان زیادہ ہیں تو ظاہری باتیں وہاں پر تھوڑا سا گی بین ٹیک کرنا تھا تو یہ فارمولے میں بتایا گیا تھا تو لہٰذا یہ کچھ جگہوں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کو تھوڑا بہت نیگیٹیو چیز لیکن زیادہ تر مسلمانوں کیلئے بھی یہ چیز بہت پوزیٹیو تھی اور ہندو کیلئے بھی پوزیٹیو تھی کانگریس کیلئے بھی پوزیٹیو تھی بٹ وہ ناکام ہو گئی اور اس کی ناکامی کی وجہ میں اوپر بیان کر چکا ہوں تاہم یہ سکیم جو تھا یہ اس کے جتنے بھی پرویشن تھے جتنے بھی فیچرز تھے جو میں نے اوپر بیان کی ہیں اوپر تو میں نے دو تین بیان کی ہیں اس کے بہت سارے فیچرز اور بھی تھے جس کی تفصیل میں نہیں گیا وہ تکنیکل باتیں بھی تھی جو اس وقت شاید آپ کی ضرورت بھی نہیں ہے تو اس میں جو ہے وہ بات میں جو منٹیگو چمز فورٹ ریفارم آئی تھی آئی تھا اس میں بھی اس پیکٹ کے بہت سارے پرویشن جو تھے ان کو فالو کیا گیا تھا تو یہ اس کی اس پیکٹ کی امپورٹنس ہیں کنکلوڈ کرتے ہیں اپنے اس ٹاپک کو اور کنکلوڈشن اس کا یہ ہے کہ یہ بہت ہی مطلب ایک آؤٹس ٹینڈنگ قسم کا جو ہے وہ اگریمنٹ تھا جو ہندوستان کے مسائل کا ایک جو ہے اگرید ایک فرمولا تھا لیکن یہ امپوسیبل تھا کیونکہ دونوں پارٹیز جو تے ان کا جو مین جو مطلب ہے کہ ان کی ایفیلیشن تھی وہ دو مذاہب کی طرف تھی ہندوز اور مسلم یعنی مسلم لیگ مسلم اور جو کانگریس تھی وہ ہندوز تو دو نیشن تھے وہ الید الید ان کا الگ کلچر الگ سیولیزیشن تھا اور ظاہری بات ہے کہ ان کو زیادہ دیر ایک ساتھ نہیں چلنا تھا جس کی وجہ سے یہ لکنو پیکٹ جو تھا وہ ناکام ہوا لکنو پیکٹ سے جو چیز ہم سیکھتے ہیں وہ یہی سیکھتے ہیں کہ اپنا کام کر گئی اور اپلائی ہوتی ہے کیونکہ اتنا اہم موقع جب دونوں پارٹیز اپس میں ایک ہو گئی لیکن اس کے باوجود چونکہ وہ جو کچھ موکٹ دونوں سیکھتے ہیں